السلام علیکم ورحمت اللہ گلشیر علی یہ سوال کرتے ہیں اگر کسی پر قرض ہو تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں کیا حکم ہے رہنوائی فرمائے بھائین ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض ہو کوئی شخص مقروض ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے دیکھیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص مالے کے نصاب ہے مالے کے نصاب کون ہے جس کے پاس ساڑھے سات طولے سونا یا پھر ساڑھے باون طولے چاندی یا پھر ساڑھے باون طولے چاندی کی جو قیمت ہے اتنی رقم موجود ہو یا حاجت اصلیہ کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں اس کے پاس ان کی مالیت اگر نصاب کو پہنچتی ہو یا ساڑھے باون طولے چاندی کی پہنچتی ہے تو ایسا شخص پھر مالے کے نصاب ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص مالے کے نصاب ہے اب اگر وہ شخص اپنے مال سے قرض ادا کرتا ہے یعنی جتنا اس کے اوپر قرض ہے اگر وہ اپنے مال سے قرض ادا کرے تو پھر بھی وہ شخص مالے کے نصاب رہ جائے گا تو ایسے شخص پر پھر قربانی کرنا واجب ہے یعنی اگر وہ شخص قرض ادا کرنے کے بعد بھی مالے کے نصاب رہ جائے گا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس دو لاکھ روپے موجود ہیں میں مثال پیش کر رہا ہوں آپ خود اس سے اپنا حساب لگا سکتے ہیں کسی شخص کے پاس دو لاکھ روپے ہیں اور اس کے اوپر پچاس ہزار پر قرض ہے تو اگر وہ پچاس ہزار پر قرض ادا کرتا ہے اس مال میں سے اس دو لاکھ روپے میں سے تو اگر دو لاکھ میں سے پچاس ہزار مائنس کریں گے تو پھر آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ بچ جائیں گے تو ایسا شخص پھر مالے کے نصاب ہے کیونکہ اس کے اوپر اتنا قرض نہیں ہے اب نصاب جو ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کا دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی جو قیمت ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو تو ایسا شخص اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی جو قرض ادا کرنے کے بعد بھی وہ مالے کے نصاب رہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی یعنی آپ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے اور آپ کے اوپر قرض کتنا ہے اب پھر وہ قرض جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ مائنس کر لیں اور اگر وہ باقی جو مال ہے آپ کے پاس اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر وہ قرض ادا کرنے کے بعد قرض کی رقم نکالنے کے بعد آپ کے پاس جو مال ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا آپ مالے کے نصاب نہیں رہتے تو پھر آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے